اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا کریسمس ڈے جو لوگ مناتے ہیں یا پھر ان کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں تو ایسے کرنے والا شرک کرتا ہے اس کے بارے میں اب بتائیں تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں حالانکہ میں نے جب یہ چینل بنایا تھا تو سب سے پہلی ویڈیو جو میری تھی اسی کے مطالق تھی کہ میری کریسمس ڈے منانے والے اور مبارک بادی پیش کرنے والے کا کیا انجام ہوگا اور شریعت کیا حکم دیتی ہے اس کے بارے میں کافر ہو جاتا ہے یا پھر شرک کرتا ہے ناجائز ہے حرام ہے کیا ہے میں نے تفصیل جو ہے میں نے اس ویڈیو پر بتائی تھی لیکن جب آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں لیکن پھر بعد میں میں نے سوچا کہ وہ ویڈیو جو ہے میں ایک مرتبہ پھر سے کومنٹری ٹیم میں ڈال دوں تاکہ جو لوگ نہیں دیکھے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب سے گائب ہے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ ویڈیو یوٹیوب بالوں نے ڈیلیٹ کی ہے یا پھر ہمیں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہو تو بہرحال جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ میری کریس میس ڈے اگر کوئی مناتا ہے یا اس کی مبارک بات پیش کرتا ہے تو شرک نہیں کرتا ہے شرک نہیں کرتا ہے بلکہ کفر کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی میری کریس میس ڈے کسی کو مبارک باتی پیش کرتا ہے یا پھر وہ مناتا ہے تو میں اس کے بارے میں ایک اوڈیو کلیپ میرے پاس اس وقت ہے میں اسے آپ کو سنا رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے اور یہ جو آواز ہے یہ میری نہیں ہے اور نہ ہی کسی عام فارم عالم کی ہے بلکہ پوری سنیت کی آن بان شان حضور تاج الشریع علی رحمہ ان کی آواز ہے تو آپ ان کی آواز میں جواب سماعت کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب سنیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ اپنے دو صحبہ میں ضرور شیئر کریں تاکہ جلد از جلد جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے اور جو لوگ جو ہے میری کرس میس ڈے مناتے ہیں یا پھر اس کی مبارک باتی پیش کرتے ہیں وہ اس گناہ سے بچ جائے یہ کرشنس کی کوئی خاص استعلاح ہے یا ان کا کوئی خاص سلوجن ہے اس لحاظ سے بھی اس کو بولنا ناجائز و حرام بلکہ بہت سے فقہ کرام کے مذہب پر یہ بھی کبر ہوگا اس لیے کہ کفار کے اقوال و افعال میں کہ ان کے ذاتھ خواہ